ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہوں گے اور سرکسیت ہوں گے تو فرینڈز آپ سبھی کا میرے چینل راجی موم ایچ پی میں بہت بہت سواگت ہے تو فرینڈز آپ کیسے ہیں مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ کے وہاں پہ ویڈر کیسے ہیں یہ بھی جرور بتانا جی اور آپ کے میری ویڈیو کیسے لگی جرور کومنٹ کرنا جی فرینڈز میں نے اپنے بیڈ کی ساپ سفائی کر دیئے یہ سنگل بیڈ کی چندر میں ایسی بچھاتی ہوں اس کے اوپر کیونکہ اس میں ہاں ٹائم میں کام کرتے رہتی ہوں کچھ میں کچھ بیٹھ کے تو میں نے یہ والی اس کے اوپر بچھاتی ہوں تاکہ یہ اوپر نیچے والی تھوڑی ساف رہے اور ابھی کمرے کی حالات ایسی ہیں اور میں ابھی کروں گی ساف سفائی فرینڈز میں یہاں پہ ساف سفائی کر کے اپنا یہاں پہ بنائی بنائی والا سمان ہوتا ہے جو دھاگے دوگے سلائیہ میرا یہاں کٹھا کر رہی تھی جو رابے میں نے سوکس بون کے رکھی تھی بیشنے کیلئے ایسے سوکس بنا بنا کر بیشتی ہوں کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی ہوں سلائی کا بھی کام کرتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ میں اور جب بیڈ پہ بیٹھ کے تو بنائی کار نہیں تو سلائی کا کام کرتی رہتی ہوں اور اب میں ایسے ہی گھر کی ساف سفائی کرتی رہتی ہوں اور تو یہ سنڈے والا دن تھا سنڈے والا دن تو بہت زیادہ کام رہتا ہے کیونکہ کئی باریاں سے ہوتا ہے کہ میں سوڑ آ جاتے ہیں میرے پاس سینے کے لئے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس لئے زیادہ بلوگ نہیں پانڈ ڈالتی ہوں کیونکہ بیوز تو بہت کام آتے ہیں اس لئے میں ویڈیو نہیں ڈال پا رہی تھی تو فرینڈز یہ تھے میرا روم کا مطلب ساف سفائی کا طریقہ ایسی کرتی رہتی ہوں جیسے مجھے ٹائم لگتا رہتا ہے اور یہ بہت اچھا روم ہے مطلب ہوادار اور مطلب روسنی والا کمرہ ہے بہت اچھا لگا مجھے یہاں پہ آکے لائٹ جلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور میں دھونگ لگا رہی تھی پوچھا اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا صرف اور پھر لائجون ڈال دوں گی میں اس میں اس میں لائجون ڈال گیا میں نے ایسی ہی پوچھا لگاتی ہوں آپ نے پچھلی والی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا ہمیشہ ایسی ہی میں پانی میں صرف اور لائجون ڈالتی ہوں تو فرینڈ صاحب کو ویڈیو کیسی لگی جب مجھے بتانا فرینڈ صاحب کو میرا روم کیسی لگا ہے ایسی اس گھر کی میں سابسپائی رکھتی ہوں اگر میری طویر ٹھیک رہے ٹھیک نہیں ہوتی تو میرے بہت دکت ہو جاتی ہے اور آپ بتانا کہ آپ کو کیسا لگا میرا نیو روم رینٹ کا میں ایسی ہی ایک میٹو یا ایس سائیڈ بچھا کے رکھتی ہوں بیٹھ کے آگے کیونکہ ہمارے یہاں ایسی بچھا کے رکھتے ہیں ننگے پاؤں چلتے رہتے ہیں کیونکہ اور یہ میں اپنا دھاگے وگرہ ایسے رکھتی ہوں ساتھ میں کبھی کچھ بون نہ ہو کوئی لیجائل بون نہ ہو تو ساتھ میں رکھتی ہوں بیٹھ کے پاس ہی اور جب جرورت پڑھتی ہے تو اپنے اٹھا کے قدم سے بون لیا بعد میں جرورت کے بعد میں اسے اٹھا دیتی ہوں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اور فرینٹس جرور بتانا آپ کو میرا یہ روم کیسا لگا فرینٹس یہ دوسرے کمرے کا شٹور ہے یا ہم بستر بیرہ رکھ دیتے کئی بار اور راجی بھی یہاں بیٹھا ہوا تھا بسترے کے اوپر کرسی ہے کرسی کے اوپر ام نے بسترے رکھے ہوئے تو وہاں یہ گیم کھیل رہا تھا تو ہم اس کو بولی تھی بیٹا کام کے لیے سن جا اور یہ بار بار فون ہٹا رہا تھا پھر اس نے میرے ساتھ ہیلپ کی اور یہاں سے پڑھتا نکال کے دوسری والے درواجے میں لگایا تھا میں بول رہی تھی اس کو بیٹے آپ کی ہائٹ لنگ بھی ہے تو آپ کر سکتے ایسا کام میرے ساتھ ہیلپ کر دو موسیقی 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 موسیقی